اوکے تو ہمارے پاس جو ہے امرجن سسٹم پرپرٹیز ہیں امرجن سسٹم پرپرٹیز جو ہیں وہ خصوصیات ہوتی ہیں ایک سسٹم کی for example ہمارے سسٹم کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں تو یہ ان ایٹریبیوٹس کو ریپریزنٹ نہیں کرتی specific parts of سسٹم کے جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو ریپریزنٹ نہیں کرتی بلکہ یہ arise ہوتی ہیں ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس سسٹم کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کے انٹریکشن کی وجہ سے جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں نا ڈیفرنٹ کمپوننٹس تو تب یہ characteristics arise ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے functional emergent property ٹھیک ہے تو ہمارے پاس functional emergent property ایک example سے سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایک car ہوتی ہے ٹھیک ہے car کیا ہے ہمارے پاس ایک transport device ہے ٹھیک ہے اور یہ assembled کس چیز سے ہوئی ہے different components ہے اور وہ components کیا ہیں اس کا engine ہو گیا car کا wheels ہو گئی transmission ہو گیا ٹھیک ہے اور جب یہ آپس میں ملتی ہیں کام کرتی ہیں یہ different parts مل کے کام کرتے ہیں work together کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کی functional property car کی functional property ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہے اس functional property کا کہ یہ transport کا کام کرتا ہے چیزوں کو لے کے جاتا ہے goods چیزوں کو پہنچاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی functional property اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے non functional emergent property ٹھیک ہے اس کا کام بھی ایک example کے طور پر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایک website ہے اس کی performance measure کرنی ہے تو یہ کیا ہے ایک non functional property ہے کیوں کیونکہ website جو ہے اس کی performance ہمارے اوپر depend نہیں کرتی بلکہ وہ network کے اوپر depend کرتی اس کی bandwidth کے اوپر depend کرتی اس کی users کے اوپر depend کرتی ہے ہم نے جو website بنائی ہے وہ بالکل صحیح بنائی ہے لیکن جو internet ہے اس کا بھی role اس میں ہے تو ہمارے پاس جو user کے جو requests ہوتے ہیں response to users request وہ بھی اسی کے اوپر depend کرتی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی اور جو dependences ہیں وہ technical system components ہیں for example RAM کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے RAM کتنی چاہیے website کو ایکسس کرنے کے لیے storage کتنی ہے operators کے ہیں operating environment کون سا ہے کس کے اندر operate کر رہے ہیں windows environment کے اندر کر رہے ہیں linux environment کے اندر کر رہے ہیں اس کے اوپر depend کرتی اس کی example یہ لگ سے لے سکتے ہیں ایک user ہے اس نے request کی website کو اور ہمارے پاس اس کا response نہیں ہے user کے پاس تو اس سے کیا ہو سکتا ہے reputation damage ہو سکتی ہے website on rate کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس non-functional property اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس reliability آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو reliability میں ہمارے پاس example آ جاتی ہے power grid کی اور یہ کونسی property ہے complex emergent property ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس problems کیا آتی ہیں complex emergent properties difficult to access ہوتا ہے suppose کریں ایک grid ہے power grid بیچ والا جو grid ہے اس میں failure آ گیا تو سات والے جو grids ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ خراب ہو جائیں گے تو ہمارے پاس failure جو ہے ایک component کے اندر propagate ہو جاتا ہے باقی components میں for example جو system ہے ہمارا پورا تین power grids کا وہ سارا سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس blackouts آ جاتے ہیں مطلب بجھری جو ہوتی ہے وہ کافی عرصہ تک نہیں آتی اسی طرح اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں computer network تو کوئی بھی جو system ہے پورے world کے اندر وہ full proof نہیں ہے security vulnerabilities آ سکتی ہیں تو یہ ہمارے پاس non functional requirements کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے non functional emergent properties کے اندر ساری تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ resist کر سکتا ہے attack کے against ایک system تو ایک hacker ہوتا ہے وہ access کر لیتا ہے ٹھیک ہے ایک system کو computer network کیسے access کرتا ہے vulnerabilities کو exploit کرتا ہے ٹھیک ہے اسے access مل جاتی ہے ٹھیک ہے کی کے ذریعے وہ پورے computer network کے اندر وہ exploit کر جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک non functional emergent property ہے اسی طرح ہمارے پاس usability آ جاتی ہے سپوز کریں ایک web app ہے whatsapp ٹھیک ہے اس کی جو usability ہے وہ non functional emergent property کے اندر آتی ہے کیسے کیونکہ وہ ہمارے اوپر depend نہیں کرتی کہ user کیسے perceive کر رہا ہے کیسے app کو use کر رہا ہے ہم نے تو app بنا لیا اس کے اندر user کے لیے کافی problems آ سکتی ہیں تو how to use the app depends on کس کے اوپر depend کرتا ہے technical system components کے اوپر operators کے اوپر اور operating environment کے اوپر کہ وہ کس operating environment میں اس کو use کر رہا ہے software ٹھیک ہے تو overall ہمارے پاس جو emergent system properties جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ essential ہوتی ہے essential کس چیز کے لیے ہوتی ہے significantly impact on the systems overall performance reliability and user satisfaction ٹھیک ہے یہ چیزے ہمیں ذہن میں رکھو رک�� رکھو ہی ہمارن skip کر 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 cipl